بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتحن قریب شروع کرتے ہیں جی آج کے ولوگ کو کل میں نے کیا تھا ریسٹ اور آج میں دوبارہ سے آپ لوگوں کے لئے ہو گئی ہوں محاضر آپ لوگوں کا پیار ہی اتنا ملتا ہے کہ مجھے بار بار مجبور کر دیتا ہے کہ میں ولوگنگ کرتی ہی رہوں تو بہتر ہے ویل جی سیتے دیکھو جو ہے کام زیادہ ہو جاتے ہیں کام تو نارمل روٹین میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن سیتے دیکھو اس طرح سے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ باہر سے بھی جو سامان نہیں ہوتا مہیا گھر میں اسے بھی لانا ہوتا ہے اور گھر کے کام بھی زیادہ ہو جاتے ہیں پاکستان میں میرا سیتے دیکھ کیسے گزرتا تھا اس کا تھوڑا ساپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پاکستان میں ایسا ہوتا تھا کہ سیتے دیکھوال دینہ میں نے نا مینویل مشین تھی ہمارے گھر تو آٹومیٹک مشین تو تھی نہیں تو میں نے مشین آن کرنے ہوتی تھی میرے بچوں کے یونیفارم ہوتے تھے سارے ویک کے تو وہ مجھے دھونے ہوتے تھے سیتے دیکھو کیونکہ سندے کو میری جٹھانی نے مشین لگانے ہوتی تھی جوان فیملی سسٹم میں پھر سب کو ایک دوسری کے خیال رکھ کے ہی چلنا پڑتا ہے نا تو میں نے سیتے دیکھو اور جو پاکستان کے حالات کے مطابق لوڈ شیڈنگ کا جو ایشو ہوتا تھا تو میرا دل ہوتا تھا کہ لائے جانے سے پہلے پہلے ہی میرا کام ہو جائے ویسے تو ہم جنیچرون کر لیتے تھے لیکن میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں لائے جانے سے پہلے پہلے اپنے کام کو کرلوں ختم تو اس طرح سے جی سیتے دیکھ گزر جاتا تھا سالہ دن وہاں میرا باہر جانے کا تو کچھ اس طرح سے کام نہیں ہوتا تھا بس میں گھر پہ ہی رہ دی تھی کام کرتی تھی اور اس کے بعد فارغ وقت میں بیٹھ جاتی تھی اپنے روم میں قرآن پڑھنا نماز پڑھنا اور اپنے کام سے کام رکھنا وہی عادت میری یہاں پر بھی ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی رہنا پسند کرتی ہوں لیکن بہت سے لوگوں کو یہ question ہے کہ میں شاید بہت زیادہ بائے پھرتی ہوں لیکن مجھ سے connected لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے دو سالوں میں مجھے باہر نہیں دیکھا وہ خواہش کرتے تھے کہ میں باہر آؤں اور ان کے ساتھ بیٹھ ہوں اور اب چونکہ کچھ schedule ایسے ہو گئے ہیں کچھ life کی routine ایسی ہو گئی ہے کہ مجھے باہر نکلنا پڑتا ہے بچوں کو school pick and drop کی service دینی پڑتی ہے اب تین گھر کے سمام چیزوں کو گھر میں لانا پڑتا ہے جو ضرورت کی چیزیں ہیں ختم ہو جاتی ہیں وہ لینے پڑتی ہیں جن سے میں نے آپ کے ساتھ share کیا آپ لوگوں نے لگا دی میرے husband کو نظر اس جن سے وہ مجھے کوئی چیز بھی نہیں لا گئے دیتے وہ کہتے ہیں جی اب آپ کریں سارے کام خود دو سال دیا میں نے آپ کو rest اب آپ اپنی life کو routine پہ لے آئے اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یورپ کی life ہے کیسی بہت اچھے سے پتہ چل گیا یورپ کی life ہوتی ہے کیسی اور اسی وجہ سے شاید میں week بھی ہو رہی ہوں اور دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ میں week ہو رہی ہوں لیکن میری family کہتی ہے کہ میں week نہیں ہو رہی میں شروع سے ہی تھی ایسے well جی اس بحث میں تو مجھے پڑنا ہی نہیں ہے جس حال میں بھی ہوں بہت اچھی ہوں بہت سے لوگ میرے جیسے حال کی بھی کرتے ہیں خواہش خواہشات تو ایسی چیزیں ہیں جو تکمیل ہی نہیں پاتی ایک چیز ختم تو دوسری خواہش شروع ہو جاتی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یورپ آنے کے لئے ترستے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہسپنٹ کے ساتھ لائف کو سارے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اولاد کے طلبگار ہوتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے تمام نمتوں سے نوازا ہے میں نے کبھی یورپ آنے کا سوچا بھی نہیں تھا اور نہ ہی میرے ہسپنٹ چاہتے تھے کہ ہم یہاں آئیں اور میرے بچے یہاں پڑھیں میرے بچے پاکستان میں بہت اچھے سکول میں پڑھ رہے تھے آرمی پبلک سکول میں میری خواہش کے مطابق پڑھ رہے تھے اور بہت اچھے گریٹس لیتے تھے اے پلس سے نیچے تو میرے بچوں کے گریٹس آتے ہی نہیں تھے جس میں میں تھی بہت ہیپی لیکن زندگی کی میں حالات جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں جب حالات نے بدلی کرور تو بس میں پہنچ آئی یہاں پر اور اب میں ہوں آپ لوگ کے ساتھ یہاں پر اپنے یہاں کے بارے میں بھی آپ لوگ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کرنا ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میرا ولوگ پسند آتا ہوگا اور میری باتوں سے آپ ہو جاتے ہیں ہیپی تو اگر ہو جاتے ہیں ہیپی تو لائک کر دیا کریں اور اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر ہیں ابھی نیو تو جلدی سے کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب لائک پیل کے آئیکن کو دبائیں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ رہیں اپ ڈیٹ